عزیز طلوہ و طلوات آج کے لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں آج کے ویڈیو لیکچر میں ہم بات کرتے ہیں ایک نظم ہے آپ کی درسی کتاب میں شامل ہے سال دوم کی درسی کتاب میں بڑے چلو اختر شیرانی اس نظم کے شاعر ہیں اختر شیرانے کے متعلق ہم لیکچر دے چکے ہیں شاعر کا تعارف ہم کرا چکے ہیں تو آج ہم اس نظم کی تشریح کرتے ہیں جہاں جہاں پہ مشکل الفاظ ہیں مہاورات ہیں یا تراکیب ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ بیان کرتے ہیں الگ لیکچر کے احتمام کی کوئی ضرورت میرے خیال میں نہیں ہے تو آج ہم پہلے دس منٹ میں جتنا ہو سکے اتنا کرتے ہیں دس منٹ سے زیادہ ہم آپ کا ٹائم نہیں لے سکتے یہ جو نظم ہے حییت کے اعتبار سے یہ مسدس ہے یعنی اس کے ہر بند میں چے مصرے شامل ہیں نظم کا فکری جو جائزہ ہیں وہ ایک ملی نغمہ ہیں اور فوج بطور خاص پاک فوج کیلئے یہ نغمہ لکھا گیا ہے ان کے حوصلیں بڑھانے کیلئے اور ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کیلئے رکو نہیں جو دشت و ریکزار آئے سامنے بچو نہیں جو سیل و جویبار آئے سامنے ہٹو نہیں جو بحر و کوحسار آئے سامنے ہو راہ کتنی ہی کھٹن بڑے چلو بڑے چلو دلاورانے تیغزن بڑے چلو بہادرانے سفشکن بڑے چلو تو یہ بھی فوج کا حوصلہ بلند کرنے کیلئے سپاہیوں کا حوصلہ بلند کرنے کیلئے ان کو کہا جاتا ہے ان کو مخاطب کیا گیا ہے کہ آپ نے رکنا نہیں ہے دشت سہرا اور ریکزاروی سہرا ہی کو کہا جاتا ہے تو دشت آئے تمہارے راستی میں یا رگستان آئے روکنا نہیں ہے مطلب دشت کی رکاوٹ یا رگستان آپ کیلئے کوئی رکاوٹ نہ بنے بلکہ ملک کی دفاع کیلئے اگر بڑھنا پڑے تو بڑھتے رہا بچوں نہیں جو سیل و جویبار آئے سیل توفان کو کہا جاتا ہے جویبار دریا کی موج تو تمہارے راستے میں اگر توفان آ جائے یا موجدار دریا آ جائے دریا میں تو غیانی ہو ایسے دریا جس میں تو غیانی آئے ہو وہو بھی اگر تمہارے راستے میں ہو تو تم نے رکنا نہیں ہے ہٹو نہیں جو بہر و کوہسار آئے سامنے اور تمہارے سامنے اگر بہر اور کوہسار باہر بھی سمندر کو کہا جاتا ہے کوہسار پہاڑوں کو کہا جاتا ہے تو پہاڑ بلند بلند پہاڑ ہو یا باہر اور سمندر ہو لیکن آپ نے اپنے راستے سے ہٹنا نہیں ہے ہو راہ کتنی ہی کھٹھن بڑے چلو بڑے چلو راستہ کتنا ہی مشکل نہ ہو فوجی جس راستے کا انتخاب کرتا ہے وہ مشکل ہی راستہ ہوتا ہے کوئی آسان راستہ تو نہیں ہوتا تو اب جب اس راستے کا انتخاب آپ نے کر لیا ہے تو اب راستے کے مشکلات سے آپ نے ڈرنا نہیں ہے کوئی بھی مشکل اگر سامنے آ جائے تو آپ نے ہٹنا نہیں ہے آپ نے رکنا نہیں ہے آپ نے بچنا نہیں ہے دلوران تیغ زن بڑے چلو دلوران دل ور دل رکھنے والے یعنی بہادر تیغ تلوار زن چلانے والے تلوار چلانے والے اے بہادر تلوار چلانے والے بہادرو بڑے چلو بہادران سب شکن جنگوں میں عموماً سفے بنائی جاتی تھی آج کل کی جنگیں تو خیر بہت زیادہ مختلف ہیں لیکن ہماری شائری میں یا زبان میں محاورے اور تراکیب اور اسی طرح جو استعارے وغیرہ استعمال ہوتے ہیں وہ اسی زمانے سے ریلیٹڈ ہیں آج کل کی جنگ میں عموماً یہ چیزیں نہیں ہوتی تو بہادران سب شکن سب توڑنے والے بہادروں بڑے چلو کوئی فکری گہرائی اس میں نہیں ہے ملی نغمہ ہے اور فوج کا خوصلہ بڑھانی کیلئے اخترشیرانی نے لکھا ہے لہٰذا زیادہ تفصیل میں جانی کی ضرورتوں نہیں ہیں تمہاری تیغ تیز پر وطن کو افتخار ہے وطن کی مرگ و زیز تکا تمہی پہ انحصار ہے تمہی ہو جن کی دل میں اس کا عشق بقرار ہے لگائی دل میں ایک لگن بڑے چلو بڑے چلو دلاوران تیغ زن بڑے چلو بہادران سب شکن بڑے چلو تمہارے تیغ تیز تیز تلوار وطن کو افتخار ہے وطن کو فخر ہے یعنی اس ملک کو تمہارے صلاحیتوں پر تمہاری بہادری پر یا تمہارے کھندے پر جو بندوق ہے اس پر یا جو تمہارے ہاتھ میں جو خنجر ہے اس پر فخر ہے اور وطن اور اہلیان وطن کا یہ خیال ہے کہ جب تک یہ بندوق جب تک یہ خنجر اور جب تک یہ ہتیار ہماری فوج کے ساتھ ہے تو ہم کسی سے بھی شکست نہیں کھا سکتے وطن کی مرگ و زیست کا دھمی پہ انحصار ہے مرگ موت زیست زندگی یعنی اگر تم ہے تو وطن زندہ ہے اگر تم نہیں ہے تو وطن کی زندگی بھی ختم ہے یہ وطن جو قائم ہے تمہاری وجہ سے قائم ہے تم ہی ہو جن کی دل میں اس کا عشق بے قرار ہے اس وطن کا عشق جو ہے جس نے آپ کو بے قرار کیا ہوا ہے نہ دھن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں نہ کوہسار دیکھتے ہیں نہ بڑھ دیکھتے ہیں نہ بھار دیکھتے ہیں اسی طرح نہ توفان دیکھتے ہیں اور نہ مسلادار بارشیں دیکھتے ہیں بس ہر وقت لگے رہتے ہیں تو کیا حسلہ ہے کیوں لگے رہتے ہیں کیونکہ اس وطن کا عشق جو ہے وہ تمہاری دلوں میں موجود ہیں لگائی دل میں ایک لگن بڑھے چلو بڑھے چلو اس سے دو باتیں ہم مراد لے سکتے ہیں ایک یہ کہ اہلیان وطن کے جو دل ہے ان کے دلوں میں آپ کی محبت ہے اور ایک فوجی کو مخاطب کیا جاتا ہے کہ جب آپ آگے بڑھتے ہیں ملک کے دفاع کے لیے نکلتے ہیں تو اپنے دل میں لگن بھی پیدا کرو اس ملک کے ساتھ نقص کے دل آورانے تیغزن بڑھے چلو بڑھے چلو بہادرانے سب شکن بڑھے چلو بڑھے چلو اٹھاؤ تیغ بے اما وطن کے پاک نام پر لٹھا دو عمر نوجوان وطن کے پاک نام پر نسار کر دو اپنی جان وطن کے پاک نام پر صدای دیتا ہے وطن بڑھے چلو بڑھے چلو دل آورانے تیغزن بڑھے چلو بڑھے چلو بہادرانے سب شکن بڑھے چلو بڑھے چلو تیغ بے اما وہو تلوار جس سے دشمن کو بالکل امن نہ ہو اس کو تیغ بے اما کہا جاتا ہے تو جو آپ کی ہتھیار ہے آپ کی بندوق ہے آج کے لیے ہے تلوار ہے اس کو اٹھاؤ کس نام پر وطن کے پاک نام پر اٹھاؤ یعنی جب بھی وطن کو ضرورت پیش آ جائے تو آپ نے ہٹنا نہیں ہے آپ نے بچنا نہیں ہے بلکہ اپنے ہتھیاروں کو اٹھاؤ اور بڑھنا شروع کر دو لٹا دو لٹا دینا مہاورہ ہے قربان کر دینا عمر امورا فوج میں اٹھارہ بھیس سال کے نوجوان ہوتے ہیں تو اٹھارہ سال تک سرویس کرتے ہیں تو تقریبا یعنی چالیس سال کی عمر تک کے نوجوان آہ سفاہی ہوتے ہیں تو اس لئے عمر نوجوان اس کو کہا جاتا ہے تو جو نوجوانی کی عمر ہے وہو اس ملک پر قربان کر دو نصار کرنا بھی کیا ہے قربان کرنا اپنی جان اس ملک قربان کر دو صدای دیتا ہے صدای دیتا ہے وطن آپ کو بکار رہا ہے وطن آپ کو یہ آواز دیتا ہے کہ بڑھے چلو آپ نے رکنا نہیں ہے آپ نے ہٹنا نہیں ہے آپ نے بچنا نہیں ہے کوئی بیش ہے آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے دلاورانِ تیغزن بڑھے چلو بڑھے چلو یعنی بہادر تیغزنوں بڑھے چلو بڑھے چلو بہادرانِ سب شکن ان بہادروں جو سپوں کو کیا کرتے ہیں توڑ ڈالتے ہیں بڑھے چلو بڑھے چلو تو آج کے لیے یہ تین بند کا بھی ہیں ابھی ایک بند ہے آئی تنک یہ بھی پڑھتے ہیں اتنا ٹائم نہیں لے گا سپاہیانہ زندگی جو قسمت اس عید ہے تو رزم کا کی موت بھی سپاہیانہ عید ہے جیا تو فخر قوم ہے مرا تو وہ شہید ہیں سروں سے بھاند کر کفن بڑھے چلو دلاورانِ تیغزن بڑھے چلو بہادرانِ سب شکن بڑھے چلو سپاہیانہ زندگی جو سپاہی کی زندگی ہیں اگر ایک طرف سپاہی کی زندگی ہیں وہ قسمتی سعید ہے نیک بختی ہے وہ یعنی یہ خوش قسمتوں کو یہ زندگی ملتی ہے ہر کسی کے نصیب میں یہ زندگی نہیں ہوگی تو دسری طرف وہ ان کی جو موت ہے سپاہی کی جو موت ہیں وہ بھی سپاہیوں کیلئے عید سے کم نہیں ہوتی یعنی سپاہی جب پوج میں بھرتی ہوتا ہے تو شہادت کا عارض لے کر وہ بھرتی ہوتا ہے اور جب وہ شہادت کا لمحہ آتا ہے تو ان کی عارض پورے ہونے کا لمحہ ہوتا ہے یہ اس لیے یہ ان کیلئے کسی عید سے کم نہیں ہوتا جیا اگر فوجی جیت جاتا ہے اور زندہ واپس لوٹتا ہے تو قوم اس پر فخر کرتی ہے اور اگر فوجی میدان جنگ میں مر جاتا ہے تو اس کو پھر شہید کہا جاتا ہے سروں پر کفر باندھنا یہ محاورہ ہے ہر دم اور ہر قسم کی قربائی کے لئے تیار رہنا تو سروں پر کفر باندھو اور بڑھے چلو بڑھے چلو تو آج کیلئے یہ سٹوڈنٹس اتنا ہی کافی ہیں نیکسٹ لیکچر میں پھر حاضر ہوں گے لیکن یہ میں ضرور بتاؤں گا کہ اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو کمنٹس سیکشن میں ہمیں ضرور آگام کیجئے اس کے ساتھ ہی ہمارے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میری ٹیم کی درخواست ہے کہ آپ نے سٹوڈنٹس سے یہ ضرور کہہ دیں کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ